آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ تشدد کی بات نہیں کرتے ہیں آپ حقی بات کرتے ہیں عوامی نیشنل پارٹی بھی یہی کہتی ہے کہ بھائی یہ تشدد کی بات کرتے ہیں انہیں اداروں سے نہیں ٹکرانا چاہیے وہ غلط کہہ رہے ہیں دیکھو اگر اپنے حقی بات کرنا اداروں سے ٹکرانا ہے پھر تو دنیا میں کہیں پر بھی حقی بات یہ اعلان کر دیکھنا کرتی ہم نے اداروں سے ٹکر جو زبانی ہے وہ اس لیے لیے ہے کہ ان اداروں کی وجہ سے انہوں نے سخت ظلم کیا ہے ہمارے وطن کو ہمارے امن کو سخت نقصان پہنچ رہا تھا ہمارے لوگ غائب ہو رہے تھے ہمارے عام عوام کو دشتگرد سمجھا کر لوگوں کو دکھا کر مارا جا رہا تھا تو اس وجہ سے ہم نے ان کو صرف یہ بیان کیا ہے کہ یہ کہ ہم تو فوج کے مخالف ایک بات نہیں کیے وہ کہا ہے جو ہم پہ گزرا ہے تو اگر اپنے حالات بیان کرنا ہونا چاہیے تھا سب ہم پر شفقت کی ہاتھ پرتے کہ قبائلی لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یہ کہنسی باتیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اداروں کے ساتھ ٹکر ہے اور اگر حق کی بات کرنا اور یہاں پر اپنا حق مانگنا ظالم کو ظالم کہنا مظلوم کو مظلوم کہنا اور وہ بھی کل الفاظ میں کوئی اس کو ٹکر سمجھے کہ اس کو کیا سمجھے ہم کریں گے کرتے رہیں گے یہاں پر ایک فلسفی پیدا کی گئی ہے کہ جب کوئی آپ کے حقوق پر قبضہ کرے جب آپ کو مارے پیٹھے ان کو کوئی انتشار نہیں کہا جائے گا جب آپ ان کو اس انتشار کے خلاف بات کر گئے تو اس کو انتشار کہا جائے گا اور آپ کو بدنام کرے کہ یہ تو شور مچارے ظاہر سی باتیں کسی نے کسی کے حق پر قبضہ کیا ہے اس قابض کو قبضے سے اٹانے کے لیے توڑا دکم پل تو کرنا پڑتا ہے اس کو تاریخ نے انتشار نہیں ٹکر نہیں بلکہ مضاحمت کا نام دیا ہے ہم مضاحمت اپنے حقوق سے حقوق کے لیے پر امن طریقے سے کیا ہے اور پر امن طریقے سے کریں گے سیہ آپ نے کہا کہ شفقت کا ہاتھ رکھنا چاہیے کور کمانڈر پشاور نے آپ پر شفقت کا ہاتھ رکھا آپ کو بیٹا تک کہا اس سے زیادہ شفقت کیا ہو سکتی ہے یار مجھے بیٹا نہ کہیں مجھ پر ہاتھ وہ میرے قوم ہمارے وطن کے ہر بچے کو اس طرح جس طرح یعنی مطلب اسی وطن کے سرطاج جو این پی کا صدر تھا اس کو مار دیا جاتا ہے اس کی مارنے کی تحقیقات کرنا اس کو ایسے کوری دینا جیسا کہ باولپور کے سلودین کو دیا ہے یہ شفقت کا ہاتھ ہوتا ہے داہر دعوڑ کے جو انکوائری ہوتے وہ کرنا راوانور کو سزا دینا اس طرح باقی میرے سے نام باول جائیں گے باجہ وڑ میں جو ابھی لوگوں کو مارا وزیر سان کو مارا ان کی تحقیقات کرنا ان کے قاتلوں کو کڑی سازا دینا یہ شفقت ہوتا ہے یہ باتوں والی جو شفقت ہے وہ نہ کریں مجھے وہ اچھا کہیں یا برا کہیں مجھے اسے کوئی سرکار نہیں میرے وطن میں جو وہ عامال کر رہے ہیں وہ اچھے ہیں برے ہیں اس کے مطابق میں نے فیصلے کرنے صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے اون پر وہ نہ کریں لیکن اس کے آس پاس جو ایکٹیو تھے سب پکڑے گئے منظور کیوں گرفتار نہیں ہوا دیکھو یہ تو مجھ سے نہیں ریاست سے پوچھنا چاہیے کہ وہ منظور کو کیوں گرفتار نہیں کرنا ہے شاید ریاستی اداروں کو اسی سوال یہ جو آپ نے کیا اسی سوال کو پیدا کرنے کے لیے منظور کی یہ جو وہ ہے اس کو کم کرنے کے لیے کو اس کو شکوک و شبات اس کی طرف بڑھے اس کو سیٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایسا کیا ہو شاید ان کا اس میں کوئی اور راز ہو یہ تو ریاست سے پوچھنا چاہیے صرف یہی سوال اٹھانا کہ یہ سوال جو اٹھ گیا ہے یہ سوال کتنی بڑی لوگوں میں کنفیوزن پیدا کرتے ہیں یہ تو میرے گرفتار ہونے سے زیادہ فائدہ ان کو دیتے ہیں تو یہ تو وہ خود دیکھیں گے خود اپنے ہم نے تو کبھی نہ تو ان کے گرفتاری سے باگے ہیں نہ کوئی اور کیا ہے اب یہ جب خود گرفتار نہیں کرتے اس میں میرا کیا ہے اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی وہ ہے وہ نہیں کرنا چاہیے ان کی خود اپنی وہ ہوگی باقی ہم میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ وہ مجھے گرفتار کرے میرے جو دوستوں کو گرفتار کیا ہے وہ بھی غلط کیا ہے وہ بھی انتہائی ظلم کیا ہے بربریت کیا ہے ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے جو ہمیں گرفتار کیا ہے صحیح آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ آئی ایس آئی ایم آئی فوج ٹھیک ہے اس میں پشتون بھی تو ہے نا ہاں تو وہ وہ صحیح ہیں یا وہ غلط ہیں دیکھو پشتون اختیار نہیں ہے ان کا ہم یہاں پر میں نے پہلے آپ کو کیا بات کی کہ ہم با اختیار وردی کی بات کرتے ہیں یہاں پر ایک پشتون ہے اور میرے لیے یہ چیز اہم بھی نہیں ہے اگر آپ ظلم کرتے آپ پشتون ہیں تو طالبان بھی تو پشتون ہیں میں اس کے خلاف بولوں گا جو فوج میں پشتون ہے اور ظلم کرے گا میں تو ان کے خلاف بھی بات کروں گا اس میں فشتون ہے یا پنجابی ہے جو بھی ظلم کرے گا ہم ظلم کے خلاف ہے باقی اگر آپ فوج کے سٹرکچر کو دیکھیں تو فوج کا سٹرکچر اس طرح بنایا گیا ہے کہ یہ ایک اس طرح سٹرکچر ہے جو اس میں پشتون روایات یا پشتون اقدار تاریخ ان کی کوئی حصہ نہیں ہے تو یہ جب بن جاتا ہے اس میں آگے چلا جاتا ہے تو یہ ان کو مائنڈ سیٹ کو بہت طریقے سے برینواش کر جاتا ہے اکثر اگر برینواش نہ بھی ہو اچھے ہو تو بھی وہ اختیار نہیں رکھتے ان چیزوں کا وہ تو تنخواہ کے لیے اور ان کے لیے اپنا وہ کریں گے جو ان کو آرڈر ملتا ہے صحیح الزام لگتا ہے کہ اسی اسٹیبلشمنٹ میں جو پشتون دھڑا ہے اس کا ایک خاص حساب کو سپورٹ کرتا ہے آپ کون سے رابطہ ہے یا اس طرح ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا ان چیزوں کے اندر پشتونوں کا اپنے پشتونوں کا سپورٹ اگر کوئی ہے تو اچھی بات ہے میرا ہوں گے نا جس طرح آپ کر رہے ہیں ہوں گے جن کو لگا ہوگا یا آپریشن میں سا بھی لیا ہوگا کہا ہوگا غلط ہے ہوں گے جب آپ کی تحریک اٹھی تو آپ سے اپروچ کیا ہوگا اتنی بھی خبر ہے کہ بعض پشتونوں کو تارچر بھی کیا گیا ہے اور بعض کے نکریوں میں جو وہ ہوتی ہے پروموشن وہ بھی بند کر دیا گیا ہے اب یہاں پر پشتون خواہ وطن میں جاسوس ہوئے اچھے لوگوں ان کی پروموشن یا ڈیموشن اس بات پورتے ہوئے کہ پی ٹی ایم کی مخالفت ہے حمایت جو حمایت کرتے اس کو ڈیموٹ کرو یہ چیز بنی ہوئے باقی میرے ساتھ رابطے تو نہیں ہیں لیکن شاید ہوں گے میرا خیال ہے اس کے اندر ایسے لوگ ہوں گے جو پشتون وطن میں جاری جنگ کو بھی سمجھتے ہیں اور ان چیزوں کو شاید یعنی اس طرح کے آواز کے وہ وطن کو سپورٹ کرے وہ ہوں گے لیکن میرے ساتھ ایسا کوئی رابطہ نہیں ہے نہ میرے ساتھ ایسا کوئی ثبوت ہے جو میں پیش کر سکتے ہیں